جی دوستو پروفائل بن گئی اپروف بھی ہو گئی سب اوکی کی رپورٹ ہے اوکی کی رپورٹ ایسے نہیں ہوتی سوچنا پڑتا ہے کام کرنا پڑتا ہے نیش ڈرل ڈاؤن سیلیکٹ کرنے پڑتی ہے پھر اپا کہتا ہے کہ ٹک لو جی اب کچھ چیز آپ کو بتانا بہت ضروری ہے اس لئے مجھے کمپیوٹر پہ واپس جانا پڑے گا تو آئیے چلتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹائم لائن ہے اس ٹائم لائن میں پروجیکٹس پوسٹ ہوتے ہیں اور رائٹ سائٹ پہ جو میرا ماؤس دیکھ رہے ہونا پروپوزلز کے نیچے بیس اویلیبل کنیکٹ ہیں اب آپ پریشان ہوں گے کہ یہ کنیکٹ کس سائنس کا نام ہے تو اسی سائنس کو آج میں آپ کو ایکسپلین کروں گا بڑی تفصیلاً بتاؤں گا کہ کنیکٹس ہوتے کیا ہیں اور اب وقت پہ کنیکٹس کیسے لیے جا سکتے ہیں اب وقت پہ ایک کنیکٹ کی کتنی امپورٹنس ہے اور کس کس پروجیکٹ ورث ڈیوریشن آر یا اس کیا بجٹ ایک کنیکٹ کو ڈیفائن کرتا ہے تو دوستو ایک کنیکٹ جو ہے نا وہ پوائنٹ ون فائی وی ایس ڈالر کا ہوتا ہے یعنی کہ پندرہ سینٹس کا ہوتا ہے اور یہ بندلز میں بیچا جاتا ہے داس بیس چالیس ساٹھ یا پھر ایون اسی تو کنیکٹس خریدنے کے لیے آپ کو جانا ہے سیٹنگز پہ اس کے بعد آپ کو کلک کرنا ہے ممبرشپس این کنیکٹس پہ اور تیسرا کلک کرنا ہے ایڈ مور کنیکٹ پہ اب وقت میں دو قسم کی جابز ہوتی ہیں جو قابل ذکر ہے قابل غور ہے ایک تو فکسٹ ہوتی ہے اور ایک گھنٹے کے ساتھ سے جس کو کہتے ہیں آرلی سو یعنی ایک فکسٹ جابز ہے اور ایک آرلی جابز ہے اب میں آرلی جابز کو ڈسکس کرتا ہوں اس میں بھی دو چیزیں قابل غور ہیں ایک ٹائم ٹریکر ہے اور دوسرا ہے ورک ڈائری میں آپ کو دونوں سکرین پہ جا کے ایکسپلین کرتا ہوں کہ ٹائم ٹریکر کیا ہے اور ورک ڈائری کیا ہے جانے سے پہلے ایک چیز سمجھ لیجئے گا کہ اگر آپ آرلی جوب کے لیے سیلیکٹ ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کلائنٹ آپ کو گھنٹے ہو کے حساب سے پیسے دے گا ایک جوب پہ دو گھنٹے لگ سکتے ہیں ایک جوب پہ دس گھنٹے لگ سکتے ہیں تو آرلی جوب میں آپ کی ٹریکنگ ہونا بہت ضروری ہے اب ٹریکنگ کا مطلب یہ ہے کہ کلائنٹ کے پاس ایک فسیلٹی ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ فری لانسر آیا واقعی حقیقتاً کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اب وقت ایک ویجٹ دیتا ہے تمام فری لانسر کے لیے اور وہ ڈیسٹاپ اپلیکیشن ہے جو کہ آپ کے ڈیسٹاپ پہ ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے اسٹال کرنے کے بعد یہ آپ کے سکرین شوٹس لیتا ہے اور آپ کے ماؤس کلکس کو نوٹس کرتا ہے لیٹرلی نوٹس کرتا ہے پورا کا پورا مانیٹر کرتا ہے کہ آپ کے ہی سکرین مومنٹ کیا ہے سکرین کیپچر کرتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے ماؤس کلکس کتے ہیں تو جناب یہ نہیں سکرین اور یہ ہے ورک ڈائری ایک ڈائری ہوتی ہے نا جس پہ تم لکھتے ہو کہ اپنی ایکٹیوٹی ریکارڈ کرتے ہو دن کی کیا کیا کام کیے اسی طرح سے اب وقت کی بھی یہی آرلی جابز کی ورک ڈائری ہے جو آپ کی سکرین پہ نظر آ رہی ہے جناب اور یہ آپ کی ٹائم ایکٹیوٹی ٹریک کرتا ہے آپ کی سکرین کیپچر کرتا ہے گیارہ ایم سات پی ایم آٹھ پی ایم نو پی ایم بعض وقت ایک گیارہ ایم کے آگے دیکھئے گا تو گیارہ ایم گیارہ دس گیارہ بیس گیارہ تیس دس دس منٹ کے حساب سے بھی یہ سکرین کیپچر کرتا ہے مثال کے طور پہ اب میں اس کی ٹریکنگ دیکھتا ہوں جب میں نے نیچے بار پہ کلک کیا تو وہ مجھے بتاتا ہے کہ سنیپ شوٹ ڈیٹیلز کیا ہیں کہ حضورہ اپنے ایکٹیوٹی لیول آپ کا نائن ٹو ٹین تھا اور میں اس کو سکرول کروں تو وہ مجھے ماؤس کلکس کی بورڈ کلکس جو کہ کی بورڈ پانچنگ ہوتی ہے اور وہ ٹریک کر رہا ہے ایک ایک منٹ کے حساب سے لٹرلی تو آئیے پروجیک کو سرچ کرتے ہیں اور میں آپ کو ایک مائل سٹون اور باقی چیزیں دکھانا چاہتا ہوں تو کوئی بھی ایک پروجیک میں رینڈم لی سیلیکٹ کر لیتا ہوں ایز ای گرافک ڈیزائنر ایلسٹریشن پہ میں نے کلک کیا اس کے بعد میں نے سمیٹ اپ پروپوزل پہ کلک کیا تو جناب اس کے بعد یہ ایک انٹرفیس آپ کو نظر آئے گا جس میں وہ کہتا ہے کہ اس پروجیک کے دو کنیکٹس لگیں گے یاد رکھیے گا ایک کنیکٹ ایک بیڈ نہیں ہوتی جیسے گرو ڈاٹ کام پہ فریلانسر ڈاٹ کام پہ اور باقی ٹریڈیشنل فریلانس مارکٹ پلیسز پہ ایک بیڈ ایک پروجیک پہ یوز ہو سکتی ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ منیمم دو کنیکٹ ایک بیڈ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں اور وہ بڑھتے جائیں گے بیسٹ آن دی پروجیکٹ بجٹ ڈیوریشن سو ان سو فورت دیکھیں گا پروجیکٹس دو طریقوں سے ٹرمز جو ہیں اس کی ڈیفائن ہوتی ہیں جب آپ بیڈ کر رہے ہیں ایک ہوتا ہے بائی مائلسٹون اور ایک ہوتا ہے بائی پروجیکٹ مائلسٹون پہ بائی ڈیفالٹ کلک تھا میں نے بائی پروجیکٹ کلک کیا تو اس پہ آپ ون ٹائم فکس کاؤس دیتے ہیں مسال کے طور پہ آٹومیٹکلی یہ سیلیکٹ کر لیتا ہے کہ اس پروجیکٹ کی جو بیڈ ورث ہے وہ کلائنٹ نے بتائیو یہ سو ڈالر اچھا جی یہ کلائنٹ بجٹ اگر سو ڈالر ہے تو اس پہ آپ دیکھو کہ اپک اپنی فیس بھی لیتا ہے سو واپس آتے ہیں مائلسٹون پہ بائی مائلسٹون کا مطلب ہے کہ آپ جتنے مرضی مائلسٹون ایڈ کرتے جائیں یہ پروسس میں یہاں پہ کلیریفائی نہیں کر رہا کیونکہ بعد میں پھر آپ کنفیوز ہو جائے کہ سر آپ نے چار بنائے تھے مائلسٹون میں نے تین بنائے تو پھر بھی میرا پروجیکٹ ایکسپٹ ہو جائے گا کی نہیں ہو جائے گا تو میں اس جنجنٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا مائلسٹون ایسنشلی ہوتا گیا ہے اگر پروجیکٹ کی ورث بہت زیادہ ہے مثال کے طور پر ہزار ڈالر کا پروجیکٹ تھا اللہ کرے آپ کامیاب ہوں سارے کامیاب ہوں ہزار ڈالر کو آپ ایک وقت میں چارج نہیں کر سکتے بائی دی اینڈ آف دی پروجیکٹ تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ مائلسٹون ڈیفائن کر لیتے ہیں تین تیس فیصد جو ہے وہ پروجیکٹ کے تین تیس فیصد کام ختم ہونے پہ مجھے پیمنٹ ملے گی تین تیس فیصد مزید جو کہ سرسٹھ فیصد ہو جائے گا اوورال ایکیومیلیٹڈ پرائیس کا وہ مجھے ساٹھ فیصد کام کمپلیٹ کرنے کے بعد ملے گی اور اس کے بعد جناب ہنڈرٹ فیصد جو ہے وہ مجھے ایڈ دی اینڈ آف دی پروجیکٹ ملے گا سو یہ طریقہ کار ہوتا ہے آپ مائلسٹون اس کو ایسے ڈیفائن کرتے ہیں اس کے بعد آپ مائلسٹون میں ڈسکرپشن دیتے ہیں اس کے بعد ڈیو ڈیٹ دیتے ہیں کہ جناب اس مائلسٹون کو میں اس تاریخ تک ختم کرنوں گا اور اس کی یہ پرائیس ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا اگر ہزار ہے تو اس کی تین تیس فیصد پلیز یاد رکھی گا میں صرف ایکزامپل دے رہا اور یہ نہیں ہے کہ آپ اسے پرفیکٹ مائلسٹون ایکزامپل اپوک نے اب پاپلر پروجیکٹ جو ہے وہ انٹروڈیوز کرائے اس کا مطلب ہے کہ وہی سروسز جس میں آپ مہارت حاصل کر چکے ہیں ایکسپرٹ ہیں اس کو فر سیل رکھ سکتے ہیں ویڈاؤٹ ویسٹنگ ٹائم مجھے پتا ہے آپ آپ کو بہت کیوراسٹی ہو رہی ہے اور مجھے بھی بتانے میں بہت جلدی ہو رہی ہے تو آؤ دیکھتے ہیں جناب یہاں پہ آپ فائنڈ ورک پر جائیں نیچے پروفائل پر کلک کریں ڈروپ ڈاؤن منیو اور یہاں پہ تھوڑا سا سکرال ڈاؤن کرو گے تو یہ رہا پاپلر پروجیکٹ یہ نیو فیچر انٹروڈیوز پائی اپ ورک اور اگر آپ پر کلک کرتے ہیں یہاں پہ اپنے پروجیکٹ ایڈ کر سکتے ہیں جیسٹ لائک گرو ڈاٹ کام جہاں پہ آپ سروس ایڈ کر سکتے ہیں جیسٹ لائک گگ آن فائیور جہاں پہ آپ اپنی گگ پاپلٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک فل کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اگزیکٹلی ہوتا کیا ہے ایک تو جناب پہلا ٹائٹل ہے ڈیلیوریبل یو آفر اس پہ میں نے لکھ دیا جو لکھنا تھا پرائیس رینج ہے کہاں سے لکے کہاں تک میں نے کہا جی ڈائیسو سے لکے میں چار سو تک جو ہے وہ پرائیس آفر کرتا ہوں پھر وہ کیڈیگری چونکہ میں گرافک ڈیزائنر رہا ہوں میں نے ڈیزائن این کریئیٹیو سیلیکٹ کیا تو اس کے بعد جو سب کیڈیگری ہے ایلسٹریشن اس کے بعد ڈسکرپشن میں نے کچھ لکھا ہے میں نے ادھر پیش کر دیا پر خدارہ آپ خود ہی لکھئے گا اپنی سروس کو اس کے بعد ایڈ ریلیٹڈ سکلز ہیں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کچھ بھی میں نے یو آئی گرافک سیلیکٹ کر دیا ایک سے زیادہ آپ پاپولیٹ کر سکتے ہیں تو میں نے تو فیلال ایک ہی لکھا ہے اور ایڈ کا بٹن دبا دیا اور ایڈ کا بٹن دبانے کے بعد دیکھا یہ میری پاپولر پروجیکٹ جو ہے وہ کریئیٹ ہو گیا ہے اور وہ کہتا ہے ایک سے زیادہ بنا سکتے ہو دوبارہ پلس پہ کلک کرو پھر وہی کہانی اور اس پہ آپ ڈیریکٹ اپنی گگ یا سروس جیسے فائیور میں ہوتا ہے وہ بیج سکتے ہیں تو رہا دن یو بیڈنگ پروجیکٹ جیسے چانس کے کلائنٹ آیا اور ڈیریکٹلی آپ کی سروس بائی کر لے اس کو کہتے ہیں پاپولر پروجیکٹ اچھا لکھئے گا بہتر لکھئے گا اور اسی سکل اور سروس کے بارے میں بات کیجئے گا جو آپ واقعی مہارت رکھتے ہوں جس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہو